بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بہت بہت اچھے طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے میں تمام ممبرز کو اے این جے سپائی سپورٹ پر ویلکم کرتی ہوں اے این جے سپائی سپورٹ پر آپ کو ٹرڈیشنل اور نون ٹرڈیشنل ریسپیز جو ہیں وہ ملیں گی تو اس لیے جو ہے وہ جلدی سے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تو آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور ہماری ریسپی کا جو نام ہے وہ آلو کی ٹکیاں ہم نے گھر میں بنانی ہے اور وہ بھی بہت کم ٹائم میں اور مزیدار ٹکیاں جو ہیں وہ آج ہم لوگ آلو کی بنائیں گے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں فائف میڈیم سائز کے جو ہے وہ ابلے ہوئے آلو چاہیے اور ایک کھانے کا چمچ ہمیں گرم مسالہ چاہیے دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ ہمیں کرشٹ ریڈ چیلی چاہیے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ہمیں نمک کا چاہیے اور ون ٹیبل سپون ہمیں سوکی دھنیا چاہیے اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ہمیں کٹی ہوئی دھنیا چاہیے اور تین سبز گرین مرچیں چاہیے ہمیں کٹی ہوئی اور دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ہمیں جو ہے وہ پیاس چاہیے ہاف کپ جو ہے وہ ہمیں بریڈ کرمز کا چاہیے اندر ابلے ہوئے آلو رکھ لینا ہے اور اب ان سارے آلووں کو ہم نے سمیش کرنا ہے اچھے سے تمام آلووں کو سمیش کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کٹے ہوئے جو ہے وہ پیاز ڈالنے ہیں اور اس کے بعد تین کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈالنی ہیں اب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی جو ہے وہ سبز دھنیا ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو ایک دفعہ اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اپنے سارے مسالے ڈالیں گے جس کے اندر ہمارے پاس گرم مسالہ ہے کرش ریڈ چیلی ہے سالٹ ہے سوکی دھنیاں یہ سارے چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور جیسے ہی یہ مکس ہو جاتا ہے اگر چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس نہ ہو رہا تو آپ ہاتھوں کے ساتھ بھی اپنے مکسچر کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم گول گول ٹکیوں کی شکل دے لیں گے اپنے مکسچر کو اور یاد رکھے گا کہ زیادہ ٹکی کو جو ہے وہ زیادہ بڑا نہیں کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹا رکھنا ہے نارمل سائز کے اندر ہم اپنی ٹکیوں کا جو ہے وہ سائز رکھیں گے یہاں پر اسی طرح سارے مکسچر کی جو ہے وہ ہم ٹکیاں بنا کر رکھ لیں گے یہاں پر ہم پانچ کھانے کے چمچ جو ہے وہ میدہ لیں گے اور اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا اور زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے نارمل ٹیکسچر ہونا چاہیے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا تاکہ ہمارا میدہ پانی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اگر ٹیکسچر گاڑا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ون بائی ون ہم اپنی ٹکی کو فرسٹ جو ہے وہ میدے کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز کے اندر جو ہے وہ ڈپ کریں گے اور دونوں سائٹ پہ بریڈ کرمز کو ہم نے لگانا ہے اور اچھے سے لگانا ہے اور اس کے بعد ون بائی ون اسی پرسیجر کے ساتھ ہے جو ہے وہ ہم ساری ٹکیوں پر میدہ لگائیں گے فرسٹ اور اس کے بعد بریڈ کرمز لگا کر اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے یہاں پر ساری ٹکیاں فرائے ہونے کے لئے ریڈی ہیں تو اب ہم جو ہے وہ ان کو فرائے کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک پین کے اندر جو ہے وہ آئل کو گرم کر لینا ہے اور گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو ہے ون بائی ون کر کے اپنی ٹکیوں کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور یاد رکھی گا کہ آپ کی جو جولے کی آنچ ہے وہ کم ہونے چاہیے تاکہ ہماری ٹکیاں جو ہیں وہ جلے نہ اچھے سے ٹکیوں کی ایک سائیڈ کو ہم نے پکا لینا ہے اور جب یہ پک جائیں گے ایک سائیڈ سے تو ہم نے ان کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے اور چینج کرنے کے بعد جو اس کو تھوڑی دیر اور ہم اس کو کک کریں گے اور جب اس کا کلر براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم جو ہے وہ اپنی ٹکیوں کو جو ہے وہ اتار لیں گے اسی پرسیجر کے ساتھ ہم اپنی ساری ٹکیوں کو جو ہے وہ ہم فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم سمپل اس کو سارف کرنا ہے تو گائز اس طرح ہماری مزیدار آلو کی ٹکیاں جو ہیں وہ تیار ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی میں نے بہت ہی ایزی طریقے سے جو ہے وہ آلو کی ٹکیاں بنانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی آلو کی ٹکیاں آپ بنا کر گھر پر بھی کھر سکتے ہیں ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں کیوں ki آج کل بچوں کے سکول کھل گئے ہیں تو لنچے میں imagina م看到 جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بچے جو ہے وہ آلو کی ٹکیاں بہت شوک سے کھاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اب ٹائم پر فرائے کر کے یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو آلو کی ٹکیاں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ رائیتہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ رائیتہ بھی سرف کر سکتے ہیں مجھے کیچپ پسند ہے تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ الو کی ٹکیوں کو سرف کیا ہے تو گائز ہماری یہاں تک ریسپی جو ہے وہ آج کی ختم ہوتی ہے پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر مار ویڈیو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی